اسلام علیکم دوستو میوز اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں پکاس بشیر آج میں آپ کو میاں عبد الرشید بوٹی اور مسعود شفقت ربیرہ کی دشمنی کی مکمل داستان بتاؤں گا مسعود شفقت ربیرہ جو کہ مشہور دشمندار اور مشہور سیاسی شخصیت شفقت عباس ربیرہ کے فرزند ہیں انہوں نے بائیس اپیل دوستار اکیس کو اکاڑا میں میاں عبد الرشید بوٹی کے گھر پر حملہ کر دیا میاں عبد الرشید افطاری کے وقت لوگوں میں بانٹنے کے لیے کھانا پکوا رہے تھے مسعود شفقت ربیرہ نے حملہ کر کے میاں عبد الرشید کے گنمنوں سے بندوقیں چھین لیں اور میاں عبد الرشید بوٹی پر تشدد کرنا شروع کر دیا کچھ ہی دیر بعد چور دی مسعود شفقت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر ہیں ان کو فون کالز مصول ہونا شروع ہو گئی کہ پولیس بھی حرکت میں آگئی ہے اور آپ کا مزید یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جس پر مسعود شفقت ربیرہ نے اپنے گارڈز کے ہمراہ وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا اور اکاڑا بائی پاس فرید الدین وارٹر پاک والی طرف چلے گئے جس پر بوٹی گروپ میاں عبد الرشید بوٹی اور ان کے بیٹے نومان رشید بوٹی اپنے متدد گرنمنوں کے ہمراہ ان پر حملہ آور ہو گئے وہاں پر گھنٹو ٹریفک کی بندش کا سبب بنی رہی دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبالہ ہوتا رہا ہینڈ گرنیٹوں سے بھی حملے کیے جاتے رہے ایک ہینڈ گرنیٹ میاں عبد الرشید بوٹی کے بیٹے کی گاڑی کے نیچے جا گیرہ اور ان کی گاڑی آگے سے تباہ ہو گئی اس کے بعد دونوں فریقین تھانہ صدر اکاڑا میں ایف آئی آر درج کروائیں اس کے بعد میاں عبد الرشید بوٹی نے میڈیا پر بیان دیا میاں عبد الرشید کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ارشد جو کہ صدر ٹرانسپورٹ اور ارائن کمیونٹی کا بھی صدر تھا اس قتل اسے قتل کروا دیا گیا تھا جو کہ میاں عبد الرشید کے مطابق مسعود شفکر ربیرہ گروپ نے کروایا جس کے خلاف آواز اٹھانے پر مجھ پر حملہ کیا گیا دوسری طرف ربیرہ گروپ کا کہنا تھا کہ میاں عبد الرشید نے فرید الدین وارٹر پارک کے قریب ڈیڑھ کنال ارازی پر قبضہ کر رکھا تھا جو کہ کمرشل ارازی ہے اور اس پر پٹرول پمپ بھی لگا ہوا ہے وہ ایک ایسے غریب شہری کی تھی جو میاں عبد الرشید کے خلاف نہ کارروائی کر سکتا تھا اور نہ ہی لڑائی کر سکتا تھا اس شہری نے یہ پلارٹ مسعود شفکر کو فروخت کر دیا اور لڑائی کی وجہ بھی وہی پلارٹ بنا مسعود شفکر نے قبضہ چھوڑنے کا کہا جب عبد الرشید نے قبضہ نہ چھوڑا تو مسعود شفکر ربیرہ نے حملہ کر دیا دوستو آپ کو یہ وڈیو آج کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور بجا دیجئے گا شکریہ